اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل کے بڑھن کو دبائیں جزاک اللہ سورة القادری اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَادری اِنَّا بے شک ہم نے اَنزَلْنَاهُ اتارا اس کو فِي لَيْلَةِ القَادری قَدْر والی رات میں یا عزت والی رات میں اِنَّا بے شک اَنزَلْنَاهُ اتارا نون کا ترجمہ ہم نے اتارا ہم نے ہوں اس کو فِي لَيْلَةٍ رات میں لیلہ لیلن رات کو بولتے ہیں فِي مِي قَادری عزت والی فِي لَيْلَةِ القَادری عزت والی رات میں وَمَا عَدْرَا قَا اور تمہیں کس چیز نے معلوم کروایا یا تمہیں کیا معلوم وَمَا اور کیا عَدْرَا مَالُوم قَا تُجھے تمہیں آپ کو وَمَا عَدْرَا قَا اور تمہیں کس چیز نے معلوم کروایا یا عزت والی رات میں لیلہ تُلْقَادری عزت والی رات یا لیلہ تُلْقَدر خیرن بیتر ہے من الفی شہر من سے الفی ہزار شہر مہینے کو بولتے ہیں شہرن مہینے کو بولتے ہیں من الفی شہر ہزار مہینے سے تنزل الملائکہ تو اترتے ہیں فرشتے ملائکہ فرشتوں کو بولتے ہیں وَرْرُوْحُ اَرْرُوْحُ فِيْهَا اُسْمِ مطلب لیلہ تُلْقَدر میں اُسْ رَات میں ہا جو ہے نا ہا کی ضمیر رات کی طرف جا رہی ہے بِعِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رَبْ کے حکم کے ساتھ بَا سَاتھ ہم اپنے اِذْن بولتے ہیں اجازت کو حکم کو بِعِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رَبْ کے حکم کے ساتھ مِنْ كُلِّ عَمْرِ ہر کام سے یا ہر حکم سے ہر کام سے مِنْ سے کُلِّ ہر عَمْرِنْ کَام سَلَامٌ سلامتی ہے ہیا وہ مطلب وہ رات سلامتی ہے حتی یہاں تک مطلع الفجر تلو ہو فجر یعنی صبح نکل آئے صبح کا سورج نکل آئے سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے حتی یہاں تک مطلع الفجر تلو ہو فجر ترجمہ ہو گیا اب ایک بار محتسرسی تفسیر لَإِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ اور شبِ قَدْرِ یا تیسرا لفظ ہوگا لَيْلَةِ مُبَارْكَةِ ایک ہی رات کے یہ سارے نام ہیں لَيْلَةِ الْقَدْرِ بولیں شبِ قَدْرِ بولیں یا لَيْلَةِ مُبَارْكَةِ بولیں یہ تمام نام ایک ہی رات کے ہیں اور اس صورت میں قرآنِ قریم کے مطلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنازل کیا یعنی قرآنِ مجید کو لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنازل کیا تو لَيْلَةِ الْقَدْرِ جو ہے یہ الادہ نہیں ہے لَيْلَةِ مُبَارْكَةِ الادہ نہیں ہے شبِ قَدْرِ الادہ نہیں ہے بلکہ لَيْلَةِ الْقَدْرِ جو ہے اس کا فارسی میں جب ترجمہ کرے تو وہ بن جاتا ہے شبِ براد اسی رات کو شبِ براد کا آگیا اور بعض لوگ جو ہیں وہ پندرہ شبان کو شبِ براد مناتے ہیں جو کہ ضعیف روایات سے ثابت ہے جو کہ غلط چیز ہے بلکہ آتش بازی کی جاتی ہے جو کہ اسلام میں کہیں بھی اس کا نام تک نہیں ہے یہ چیز غلط ہے جو چیز اسلام میں نہیں ہے اگر وہ چیز وہ کام ہم کریں گے تو وہ تو بیدت بن جائے گی گناہ بن جائے گا آتش بازی کرنا جو ہے وہ گناہ کا کام بن جائے گا کیونکہ اسلام میں اس کا کوئی نام ہی نہیں ہے اور لیلہ تل قدر ہی کو شبِ براد لیلہ تل مبارکہ عزت والی رات اور لیلہ تل قدر کہا گیا ہے شبِ براد ایک الہدہ رات نہیں ہے ہم جس طرح ہماری ذر رواج بن گیا ہے کہ شبِ براد یا پندرہ شبان کو ہم لوگ نوافل پڑتے ہیں میٹھی چیزیں برائی جاتی ہیں یا تقسیم کی جاتی ہیں یا آتش بازی کی جاتی ہیں یہ سب ہماری اپنی طرف سے من گھڑک چیزیں ہیں یہ پہلے نہ تھی اور اسلام میں ان کا کوئی نام بھی نہیں ہے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لیلہ تل قدر کے مطلق بتانا چاہتے تھے کہ وہ کون سی رات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تشریف لائے تو دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے تو اسی کشم کش میں یا ان کو چڑوانے کی صورت میں یا ان کو خاموش کروانے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے یہ بات نکال لے گئی یعنی لیلہ تل قدر کے مطلق جو آپ لوگوں کو مسلمانوں کو بتانا چاہتے تھے وہ آپ سے بات اٹھا لے گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں سے یہ کہا مطلب صاحب اکرام سے کہ میں تم لوگوں کو لیلہ تل قدر کے مطلق بتانے آیا تھا کہ وہ کون سی رات ہے لیکن اب وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی ہے شاید اسی میں میری امت کی بہتری ہے یعنی بہتری یہ کہ کہیں میری امت ایک ہی رات پر اتفاق نہ کر کے بیٹھ جائے کہ بس اسی رات عبادت کرنی ہے باقی راتوں کو نہیں کرنی لیلہ تل قدر جو ہے وہ رمضان شریف کے آخری اشرے میں ہوتی ہے آخری اشرے سے مراد آخری اشرے سے مراد تیس لیلہ تل قدر کی جو مطلب اس کو جو تلاش کرنا چاہے اس کے لئے تین داتیں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ان میں سے اکیس تئیس پچیس ستائیس اور انتیس مطلب ان تین پانچ راتیں جو ہیں ان پانچ راتوں کے اندر عبادت کریں زیادہ سے زیادہ ساری رات کو جاگ کر کریں تو اللہ تعالیٰ سے اپنی نیکی کو اپنے سواب کو مطلب اللہ تعالیٰ سے اس کی فضیلت کو پانے کی کوشش کریں تو بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لیلت القدر جو ہے بعض لوگ اس کے مطلب یہ کہتے ہیں کہ لیلت القدر میں قرآن کریم جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ چونکہ نہیں زمین پہ نازل ہوا آہستہ ہستہ نازل ہوا ہے تو یہاں پہ ایک ہی مرتبہ قرآن کریم کے نازل ہونے کا ذکر ہے تو لیلت القدر میں لوہ محفوظ کے اندر لوہ محفوظ کے اندر پہلے تھا وہاں سے لیلت القدر میں لیلت القدر کی رات کو اسمان دنیا پر قرآن کریم کو بیج دیا گیا اسمان دنیا پر جمع کر دیا گیا وہاں سے بتدریج یا حسب ضرورت یا آہستہ اسم موقع کے حساب سے وہ دنیا پر قرآن کریم جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا جب زمین پہ یہ قرآن پاک آیا ہے تو پھر یہ تئیس سال کے عرصے میں مکمل ہوا ہے موقع کی ضرورت سے حسب ضرورت جب جیسے جیسے یہ اترتا رہا تو یہ تئیس سال کے عرصے میں مکمل ہوا اور تمہیں کس چیز میں معلوم کروایا یا تمہیں کیا معلوم کہ لیلہ تلقدر کیا ہے یعنی اس کی عزت اس کی شان جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے انسان تمہیں اس چیز کا علم ہی نہیں لیلہ تلقدری خیر من الف شہر ہزار سال سے بہتر لیلہ تلقدر ہزار سوری ہزار سال نہیں ہزار مہینہ لفظ شہرین کا لفظ مہینے کے لئے استعمال ہوتا ہے ہزار مہینے سے بہتر اس سے مراد ہزار مہینے جو ہے مطلب تریاسی سال نہیں تریاسی سال اور چار مہینے جو بندے ہے نا وہ نہیں مطلب ایک مدت مقرر جو ہے وہ نہیں بلکہ عرب لوگ جو ہیں اہل عرب جو ہے ان کا یہ قائدہ تھا ان کو مقدار یا مدت کا اظہار کرنا ہوتا تھا نا جب تو وہ ہزار کا لفظ بولتے تھے کیونکہ وہ حساب تو جانتے نہیں تھے اکنا تو وہ اس کے لئے ہزار کا لفظ بولتے تھے ان کے ہاں گمتی کا سب سے بڑا جو عدد تھا وہ ہزار ہی تھا ہزار سے مراد وہ یہ لیتے تھے کہ ایک طویل زمانہ تو اس سے بھی یہی مراد ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک طویل زمانہ انسان جو ہے وہ نیکیاں کرے عبادت کرے اللہ تعالیٰ وہ عبادت افضل ہے دوسرے مہینوں سے مطلب یہ ہے کہ جتنا کام اس ایک رات میں ہوا انسانوں کی خیر اور بلائی کا جتنا کام اس ایک رات میں ہوا وہ بہت ہی زیادہ کام ہوا مطلب انسانی دور کے انسانی لمبے عرصے میں اتنا کام نہیں ہو سکا انسانوں کے اتنے لمبے دور میں اتنا کام نہیں ہو سکا جتنا ایک رات میں ہوا وہ کیا تھا وہ قرآن کریم ایک رات میں نازل ہوا مطلب قرآن کریم جو ہے وہ لوہ محفوظ سے اسمان دنیا میں ایک رات میں نازل ہوا یہ اتنا بڑا کام تھا تو دوسرا اگر اس کا مطلب عبادت جو ہے وہ تمام رات تمام دن مطلب پورے سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے اتنی اس کی اہمیت اتنی اس کی فضیلت ہے لئیلہ تلقادری قدر والی رات خیر بہتر ہے من الف شہر ایک ہزار مہینے سے بعض مفسرین جو ہیں بعض حضرات وہ کہتے ہیں کہ تریاسی سال اور چار ماں ہوں تو پھر وہ بنتے ہیں ایک ہزار مہینے مطلب ایک ہزار مہینہ جو ہے تریاسی سال اور چار ماں کی عبادت کو شمار کیا ہے اسے مطلب اتنا شمار کرنا ایک سائیڈ پہ اور ایک رات لیلہ تلقادر کی رات کی صرف عبادت جو ہے وہ ان تمام سے افضل ہے روح سے مراد جبرائیل امین ہے جن کی قدر و منزلت کی وجہ سے ان کا علیدہ ذکر کیا گیا ہے مطلب جبرائیل امین جو ہے ان کا مرتبہ ان کی عزت ان کا احترام اور ان کی قدر جو ہے اس وجہ سے ان کا علیدہ سے ذکر کیا گیا روح سے مراد جبرائیل امین ہے اور اتنی زیادہ تداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں جن سے پوری قینات جو ہے پوری سرزمین بھر جاتی ہے اتنی زیادہ تداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور من کلی امر سے مراد یہ ہے کہ انسانوں کی تقدیریں تیع پائی جاتی ہیں انسانوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جو فرشتے اسمان سے نازل ہوتے ہیں زمین پر وہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لئے امن اور سلامتی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جو لوگ لیلہ تل قدر میں جاگتے ہیں مطلب اس رات کو تاک راتوں میں سے ایک رات جو لیلہ تل قدر ہے جو لوگ اس رات جاگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے فرشتے جو ہیں وہ جو زمین پر آتے ہیں وہ انسانوں کے لئے دعائیں کرتے ہیں دوسرا مطلب یہ ہے کہ ساری رات خیر بھلائی پر مبنی ہے مطلب ساری رات سلامتی ہی سلامتی انسانوں پر نازل ہوتی رہتی ہے حتی کہ دن چڑھ جائے سورج نکل آئے مطلب سورج کے نکل نکلنے سے پہلے پہلے خیر اور سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہیں انسانوں کے لئے سلامتی ہے یا وہ مطلب وہ رات جو ہے وہ سلامتی ہی سلامتی ہے حتی مطلع الفجر یہاں تک فجر تلو ہو جائے یہاں تک صبح نکل آئے آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ